سوال کیا ہے آج کیا تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے اپریل فول کہاں سے آیا ہے گوروں سے آیا ہے یہسائیوں سے یہودیوں سے ان لوگوں سے آیا ہے مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے ایک گناہ تو اس میں یہ غیر قوموں سے نقالی غیر قوموں سے نقالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ انہی میں سے ہوگا پھر انہی میں اپنے آپ کو شمار کرے دنیا میں جب ان کے ایسی حرکتیں کرو گے تو اللہ قیامت میں شناختکار میں اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دینا اسلام لکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے کام بھی انسان کو اسلام والے کرنے پڑتے ہیں تو یہ چیز چھوڑ دیں گناہ ہے بہت سا دوسرا اس میں نقصان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے باز دھوکہ دینے والے کے بارے میں فرمایا من غشف علیس منہ جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اپریل فول نام ہی دھوکے بازی کا ہے چاہے وہ تفریقی بنیان کو نام ہی دھوکے بازی کا ہے دوسرا جرم اس میں کیا ہو گیا دھوکے بازی کا تیسرا جرم قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی القاذبی جھوڑ گولنے والے پر اللہ کی لعنت جھوڑ انسان کبھی مو سے گولتا ہے اور کبھی عمل سے کرتا ہے آپ نے کسی کے پاس ڈبا بیج دیا وہ سمجھا مٹھائی کا ڈبا ہے کھولا تو اندر سے گلے سڑے ٹیمارٹر نکلے صحیح ہے نا تو یہ بھی آپ نے ایک قسم کا جھوڑ گولن اگر تفریق میں ایسا کر رہا ہے انسان دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے تو تفریق میں جو ہے پھر تفریق کے لیے ایسا دن متعین کریں یا ایسا ٹائم ہو جس میں غیر قوموں سے لقالی نہ اسلام میں کسی دوست کے ساتھ تفریقی بھی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بڑی عورتیں جنت میں وہ بیچاری رونی لگی ڈر گئی تو آپ نے پھر فرمایا کہ جائیں گی مگر جوان ہو گئے جائیں گی اس بڑا پہ میری یا ہوگی جوان ہو خوش ہونے لگی علماء نے لگتا ہے اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے تو اس کو پہلے تکلیف دی تو مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے علماء نے لگتا ہے یہ تکلیف بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ تھی بعض دفعہ کسی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف دے کے جو خوشی ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک صحابی آئےرز کیا یا رسول اللہ صواری کے لیے مجھے اونٹ نہیں چاہیے آپ اونٹ چاہیے آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ لے رو اس نے کہا اونٹنی کا بچہ کیا کرے گا وہ کیسے اس پر سوار ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزہ کیا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ مضاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مضاق میں اور مضاق میں فرق ہے اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مضاق ہوتا ہے مضاق نہیں ہوتا مضاق کسے کہتے ہیں یا تو اس میں تمثور ہوتا ہے دوسرے کا مضاق پڑھانا اس کی تضلیل کرنا اس کو رسوہ کرنا اس کو مضاق کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کیوں مضاق کر رہے ہیں میرے ساتھ کیا میرا تیرا مضاق ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اس میں تکلیف ہو یعنی دوسرے کی تضلیل ہوتی ہے دوسرا منصر مذہب میں کیا ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ جبکہ مزاہ اسے کہتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں سرور وڈالا جاتا ہے خوش ہی ڈالی جاتا ہے سمجھ میں آنی ہے اپریل فون میں جو کچھ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ تمسکر ہوتا ہے مزاہ ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھر مزاہ بہر چیز ہے مزاہ میں ایسی لطیف بات کرنا جس سے دوسرے مسلمان کا دل باہ باہ ہو جائے اس کو مزاہ کہتے ہیں تو پہلی خرابی کیا ہوئی یہ دن کس کا ہے غیر قوموں کی نقالی دوسری خرابی اس میں کہ اگر آپ دوسرے کے ساتھ مزاہ کر رہے ہیں یا مزاہ کر رہے ہیں اس میں اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے دھوکہ ہو رہا ہے تو دھوکے کا گناہ ہوگا اس میں ٹھیک ہے نا وہ دھوکے کا گناہ تیسرا جھوٹ کا گناہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علیہ للقاذبی چوتھی بات یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے ایسا مزاہ کر رہا ہوں جیسے نبی نے کیا تھا بوری عورت کو کہہ دیا تھا نبی نے بوری جنت میں نہیں جائے گی تو اس قسم کا میں مزاہ کر رہا ہوں دوست کے ساتھ مجھے پتا ہے میں جب ڈبے میں مٹھائی بھر کے بھیجوں گا وہ مٹھائی سمجھ کے کھولے گا اندر سے گلے سڑے ٹیمارٹر نکلیں گے تو وقتی تکلیف تو ہوگی لیکن بعد میں بہت ہسے گا ہو مجھے نے یہ دلیل کوئی دینا نہیں تو نہ ہم نے اس کو دھوکہ دیا ہم نے کب کہا تھا اس میں مٹھائی ہے ہم نے کہا تھا ڈبا ہے ہم مٹھائی کے تین ڈبے بھیج رہے ہیں ڈبے کا کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا ڈبے کے اندر مٹھائی بھی ہے تو نہ تو اس میں دھوکہ ہے نہ تکلیف دے رہے ہیں وقتی تکلیف ہے لیکن اس کو مٹھائی کھانے میں اتنا مزا نہیں آئے گا جتنا اس مزاہ میں آئے گا تو پھر بھی یہ ناجائز ہے اس لیے نجائز ہے کہ اس مزا کے لیے آپ وہ دن سیلیکٹ کر رہے ہیں جو دن عیسائیوں نے سیلیکٹ کیا ہے غیر مسلموں اچھا کام سواب کا کام بھی غیر قوموں کی نقالی کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دس محرم کا روزہ رکھو صحابہ نے کہا یہودی بھی رکھتے ہیں فرمایا پھر دس گیا ہم دو دن کا رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو اب یہ نہیں کہ آپ اپریل فول دو دن منانا شروع کر دیں وہ یکم کو مناتے ہیں ہم ایک اور دو دونوں کو منائیں گے وہ تو نبی نے اس لیے دس محرم کا روزہ رکھا کہ دس محرم کا دن تو مقدس ہے نا وہ تو ویسے ہی روزہ رکھنے اور اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا تو یہودیوں کی وجہ سے پہلے سے جو اچھا کام چلا رہا ہے وہ چھوڑا تھوڑی آئے گا کیونکہ وہ کر رہے ہیں ہم چھوڑ لیں تو فرمایا کہ جس حد تک مشابہ ختم ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ وہ ایک رکھتے ہم دو رکھیں تو یہ جو اپریل فور میں جو مزا ہے یہ تو مباہ چیز ہے اس میں ایک یا دو دن تین دن آپ ملائیں گے تو بھی غیر قوموں کی نقالی رہے گی تو اس میں مزاہ کرنا بھی حرام اور مزاہ کرنا بھی حرام کسی سے مسلمان سے مزاہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کسی اور دن کر لیا کریں سمجھا رہیے ہیں ڈبا بھرے ہیں ہمارے طلبہ جب بھی کوئی بات ہونا خوشی کی تو مجھے کہتے ہیں استاذ جی آپ بٹھائی کھلائیں تو میں ان سے کہتا ہوں تین ڈبے کل میری طرف سے تو اگلے دن دیکھتے ہیں خالی ہاتھ آ رہے ہیں میں کہتا ہوں ڈبوں کے پیسے میں دے دیتا ہوں پانچ پانچ روپے کا ایک ڈبا آتا ہے تو وہ آپ خرید لیں کہتا ہوں مٹھائی میں کہتا ہوں میں نے ڈبے کا وعدہ کیا تھا مٹھائی کا وعدہ نہیں کیا تو وقتی طور پر تو ان کو ایک دچکہ لگتا وہ یہ کیا ہوگی لیکن پھر خوشی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس دن کرنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں غیر قوموں کی نقالی یہ تو میں اس مزاہ کی بات کر رہا ہوں جس میں نہ دوسرے کا تضلیل ہے نہ دھوکہ ہے نہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے جب ڈبا بھیجا تو ڈبے کا ہی بولا تھا جھوٹ نہیں ہے اس میں اور دوسرے کا دل خوش ہو رہا ہے یہ بھی حرام ہے اس دن جبکہ اس دن جو مزاق ہوتے ہیں وہ مزاق ہوتے ہیں مزاہ نہیں ہوتے ہیں ان میں خالصتا جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے حادثات بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے اس لیے بائیک آٹ کریں بلکل ان چیزوں کا اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے